اسلام علیکم بیویز یہ آج میں بٹر نٹ سکواش کے سیڈ لگانے لگا ہوں تو یہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے لگاتے ہیں یہ ورائٹی کا نام ہے ایف ون بٹر سکواش ایف ون بٹر فلائی تھا اور اس میں تقریباً سیڈ پاکٹ میں بارہ سیڈ ہیں شاید بارہ سے زیادہ بھی ہو کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں تو ہمارے یہ اپریل سے میڈ جون تک پلانٹ کی جاتے ہیں حاوست اس کے اگست سے اکٹوبر تک کے درمیان ہوتی ہے تو لاسٹ ہیئر میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بڑھائی تھی وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں ابھی ان کو پلانٹ کروں گا سیڈز کو ان کو تقریباً ادھے انچ سے ایک انچ سے تھوڑا سا کم پلانٹ کرنا پڑتا ہے یہ سیڈ بڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو ایج پلانٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ راتنا ہو جائیں جیسے کیوکمبر کے سیڈ ہو گئے ہیں باقی سکواش کے سیڈ ہو گئے ہیں سبی کے یہ اس کے سیڈ ہیں لاسٹ ہیئر میں نے اس کے دو پودے صرف لگائے تھے پانچ سیڈ لگائے تھے تقریباً تو دو یا تین میرے پاس پودے بنے تھے اور اور وہ میں نے پلانٹ کیے تھے اور تقریباً سات سے آٹھ فروٹ ان سے حاصل کیا تھا تو ابھی یہ میں لگانے لگاؤں ان کو ایسے ایج پہ ہمیشہ سیڈ کو کھڑا کرنا چاہیے آپ یہ پوائنٹی سائیڈ ڈاؤن بھی کر کے لگا سکتے ہیں سیڈ اور ایسے بھی لگا سکتے ہیں ایسے سیدھا کر کھڑا کر کے بار اس کو اس طرح لٹا کر نہیں لگانا اس طرح سیڈ جلدی خراب ہو جاتا ہے زیادہ چانس ہوتے خراب ہونے کے تو اس لئے ایسے کھڑا کر کے یا ایسے سائیڈ ویز کھڑا کر کے لگائیں یا سیدھا سٹیٹ ایسے پوائنٹی سائیڈ ڈاؤن کر کے لگائیں تو تقریبا ایک انچ سے تھوڑا سا کم نائنٹین میلی میٹر تک ان کو دبانا پڑتا ہے بہت زیادہ نہیں دبانا پڑتا ہے بہت زیادہ گیرہ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ کم بھی نہیں کرنا تقریبا ایک انچ اس سے تھوڑا سا کم پلانٹ کر لیں اور میکسیمم ایک انچ تک ان کو پلانٹ کرنا چاہیے تو یہ بارہ ہی سیڈ ہیں اس میں تو میں بارہ کے بارہ لگا رہا ہوں اگر بارہ پودے بنے یا دس بنے یا پانچ جتنے بھی بنے میں اس دفعہ ان سبی کو لگاؤں گا کیونکہ یہ ایسا ویجیٹیبل ایسا فروٹ ہے جس کو آپ تھوڑے لمحے ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا تو اس لئے آپ اس کو زیادہ بھی گرو کر سکتے ہیں تو دیرنگ دی ونٹر آپ اس کو استعمال پھر کر سکتے ہیں کوکنگ میں آپ اس کے حلوے وغیرہ بنا سکتے ہیں وہ طریف ڈشیں ہوتی ہیں اس کی اسے آپ کوک کر سکتے ہیں یہ والا سیڈیت میں ہیلتھی نہیں لگ رہا لیکن میں نے پلانٹ کر دیا تو اب میں ان کو لیبل لگا دوں گا پلانٹ کرنے کے بعد تو اس کا شمی سے تلق رکھتا ہے اب میں اس کو یہاں پر لیبل لگا دیتا ہوں اور اب ایک دفعہ میں ان کو اچھی طرح پانی دے لوں گا اور پانی دینے کے بعد اس کو میں نے اس کو اندر پولیٹرنل کے اندر رکھنا ہے ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی ڈگری ٹمریچر مینٹین رکھنا پڑتا ہے سکسٹی ایٹ سے سکسٹی ایٹ فارنائٹ تو اور ان سیڈ کو مویسٹ رکھنا پڑتا ہے کمپوس مویسٹ رے پانی کھڑا نہ ہو بیچ پہ لیکن کمپوس گلا رہے مویسٹ رے تو پھر ہی ان کی جرمینیشن اچھی ہوتی ہے تو اب میں ان کو پانی دے لوں اب ان کو میں نے چیترہ پانی دے دیا اور چیترہ پانی دینے کے بعد میں ان کو پولیٹرنلے کے اندر رکھنا رکھنا بارا سیڈ لگائی تھی تو چھے ریڈی ہیں میرے پاس اب ان کو میں یہاں پر ٹرانس پلانٹ کروں گا یہ میں نے نیا اس کو ٹراسٹک جو ویڈ ممبرین نے اس کی مدد سے یہ کور کر لیا ہے تو یہاں پر یہ میں چھے پلانٹ کروں گا تاکہ اس طرف جائیں اور اس طرف پیٹھے پلانٹ کروں گا اور تاکہ وہ ادھر پھیل جائیں ساری جگا کو کور کر لیں تو یہ یہاں پر لگاؤں گا چھے میں بین کے تھوٹ ہول بنا لی ہیں جہاں جہاں پر میں نے ان کو پلانٹ کرنا ہے وہاں پر پلیس کر دی ہیں میں نے جتنا پہلے پاٹ کا سائز ہے اتنی جگہ سے بنا کر ان کو رام سے ان کو نکال کر پلیس کر دوں گا پہلے چیترہ پانی دے لے پاٹ کو تاکہ مٹی کریک نورسانی سے پلیس ہو جائیں تو ایسے پلانٹ کرنے کے بعد اس کو میں ہٹوانی دے دوں گا اور اسی طرح میں باقی سائز بھی پلانٹ کروں گا اور اسی طرح یہ بھی میں پلانٹ کروں گا یہاں سے پہلے جتنا پاٹ کا سائز ہے اکناوں میں ایسے مٹی میں بنا لوں گا پھر اس آرام سے نکال کر ان کو پلانٹ کر دوں گا ہی س طرح ان کو دستوربنس جاری روخ وہ اپنے گروہ ہی ازیلی جاری جکہ ہیچے اور اس طرح ان کو دیستوربنس ایسے ڈیوزن نیوگی تھی اور اس کو بیچ نہیں کرتے جیسے پلاؤโ کہنٹ کروں گا تو ایسے پلانٹ کروں گا اور اس کی ٹھا بیچنے لینے اور اس طرح ان کو بیچہ چیز تک زیز توڑے یہ بٹرنٹ سکاش کی بیلیں بھی انہیں نے گروت شروع کر دیا میں پانی ان کو بھی دے رہا ہوں کافی ٹراؤٹ ہے بارشیں نہیں ہو رہی لیکن اب چند دن پانی دنے کی وجہ سے ان کی گروت تھوڑی بہتر ہو گی ہے لیکن کافی سلو ہے پھر بھی اب پانی ریگلر میں دیتا رہا ہوں گا تاکہ جلدی پیکپ کر لے اگر بارشیں ہوگی تو پھر جلدی سے گروت اپنی تیزی سے کر لیں بٹرنٹ سکاش کے جو بیلیں تھی ان کی گروت بہت تیزی سے شروع ہو گیا انہوں نے یہ ساری سائیڈ بھی کور کر لیا یہ جو بٹرنٹ سکاش لگائی تھی میں نے اس کے ساتھ پیتھے بھی لگے ہوئے تھے انہوں نے کافی اوٹے کر لیا اور یہ ایسی بہت چاری گروہ ہو رہی ہیں اس کے اندر تو میں وہ کن بیلوں میں نہیں کر سکتا لیکن یہ کافی گروہ ہو رہی ہیں اور پیتھے کافی بھی سلو ہیں تو یہ شاید ہو جائیں لیکن پیتھوں کے لیے اب موسم اینڈ ہو رہا ہے ان کو لگانا آسان ہے اسی طرح لاسٹ ایر بھی میں نے گروہ کیے تھے جب بیلیں تقریبے مرنے والی ہو جائیں گی یہ یلو ہو جائیں گی اوپر سے تو میں ان کو اتار لوں گا آپ ایسی اب اس حالت میں بھی کچھی بھی اتار سکتے ہیں تو تب بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں تب اس کا چھلکہ سافٹ ہوتا ہے اوپر سے تو آپ کو چھلکہ اتار نہیں کی ضرورت نہیں بڑھتی اگر بہت زیادہ پاک جائیں گی تو پھر آپ کو چھلکہ اتار کر استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ آٹم آگا ہے تو اب میں سارے اپنے اونمینٹل گوڈز وغیرہ اور سکواشیز اور پیٹھے وغیرہ اب ہاوسٹ کر رہا ہوں تو آج میں اپنی برچنٹ سکواشیز بھی ہاوسٹ کروں گا کچھ مہنے پہلے بھی ہاوسٹ کر لی ہیں دورنگ سیزن جو پیار ہوتی رہی ہیں تو میں استعمال کرتا رہا ہوں اس حال اتنی اچھی کراپن کی نہیں ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی تو اس وجہ سے تو یہ یہاں سے پیچھے سے میں کٹ لوں گا کیونکہ اس کے اور زیادہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں اس کو پیچھے سے زیادہ کٹوں تو یہی سے کٹ لوں گا اس کو یہ اتنی سافت ہے کہ میرا کٹل بھی اس کا ہینڈل ٹوٹ کیا ہے تو یہ جو بچی ہیں یہ آج میں ہاوسٹ کروں گا دورنگ سیزن کچھ میں یہ پہلے پک کر تھیار ہوگی تھی اب چندی پاکی بچی ہیں پہدے بھی سارے اب سو کر مر رہے ہیں سارے اور یہ جو برائٹی سار میں نے لگائی ہے یہ سائز میں اتنی بڑی نہیں ہے جتنی لاسٹ یہ جو میں نے برائٹی لگائی تھی اس سے تو دوبارہ جب میں لگاؤں گا تو صرف وہی برائٹی لگاؤں گا یہ والی برائٹی نہیں لگاؤں گا یہ تھوڑی سافٹ ہے آپ جب نرم ہوتی ہے تب اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ کو سکن اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر سکن ہارڈ ہو تو پھر آپ کو سکن اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تو تو میرے حال میں یہی اب چند بچی ہیں اور مجھے نظر دونی آرہی دیکھ یہ ادھر نظر آئی ہے مجھے یہ یہ بہت زیادہ ڈراؤٹ تھا خوش کی بھارشیں نہیں ہوئی تھی کافی اس سے کے لئے تو پھر اس کے جاسے ان پودے بہت پیچھے رہ گئیں سیزن میں اپنی ڈویلپ نہیں کر سکے یہی اب چند رہ گئی تھی میں نے حاوش کی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسندیں تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو جب بھی میں آئندہ ویڈیوز لوڈ کروں تو آپ کو ان کی نوٹفکیشن ملتی رہیں یہ اب کافی لمحہ عرصے کے لئے آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں کھا بھی سکتے ہیں